السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سحیل شیخ صاحب سے بات ہوئی یہ شولہ پور سے ہیں اور انہوں نے پی جی کیا ہے ایم اے ہیں انگریزی لٹریچر سے اور وہ پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ کس موضوع کے اوپر کس ٹاپک کے اوپر پی ایچ ڈی کروں اور اس کی طرف میں ان کی رحمت آئے کروں دورانی گفتگو اور اسنہ کفتگو میں انہوں نے یہ کہا کہ سنسکر کی جو ہے یہ عربی سے کافی ملتی جوتی ہے ماف کیجئے گا یہ بات بلکل غلط ہے کسی بھی ناہیے سے کسی بھی زاویے سے سنسکرٹ عربی سے ملتی جوتی نہیں سنسکرٹ ایک الگ زبان ہے عربی ایک الگ زبان ہے سنسکرٹ کا جو گریمر ہے سنسکرٹ عربی کی طرح بلکل میتھمیٹیکل اور بہت ہی سائنٹیفک ہے لیکن عربی گریمر یعنی نحو سے سنٹیکس سے کہیں زیادہ دقیق اور کہیں زیادہ وسیع ہے اس کی عصاب کا عالم یہ ہے کہ جس طرح عربی میں تسنیح آتا ہے اس میں بھی تسنیح آتا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں ایک لفظ کی کم سے کم ایک سٹھ حالتیں اور اس سے زیادہ حالتیں ہوتی ہیں مثلا میں تقابل کر کے بتاؤں جیسے عربی میں لفظ من ہے یہ موصول بھی ہوتا ہے اور استفہام کے لئے بھی آتا ہے من من کون انگلیش میں اس کو ہو کہتے ہیں ہو ہو من کون اب یہ انگلیش میں ہو ہو ہی رہتا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی کہ بھئی اچھ کو پہلے کر دیجئے اور پھر او کو بیچ میں کر دیجئے وغیر وغیر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ایسے عربی میں لفظ من ہے تو اس کو من نے منہ نم میں ایسا نہیں پڑھ سکتا ہے من من ہی ہوتا ہے حالت جر میں آئے تو من ہی ہوتا ہے بیچ میں آئے تو من ہوتا ہے شروع میں آئے تو نمبر زبری ہوتا ہے نہیں تو اگر اس پر کوئی اور حرکت دینا کا تو مانا بدل جائے تو من من ہی ہوتا ہے اب بتائیے ایک لفظ ہے من اس کی ایک ہی حالت ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتا ہے لیکن سنسکرٹ میں آپ دیکھئے آپ میں جو کہا کہ سنسکرٹ آربی سے ملتی جوتی ہے کھا ملتی جوتی ہے من ایک لفظ ہے وہ من نہیں ہوتا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتا ہے لیکن سنسکرٹ میں آپ دیکھئے کہ اسی من کی یعنی کون اس کو سنسکرٹ میں کھ بھولتا ہے کھ کھ لکھ کر کے اوپر نیچے دو نکتے رکھ لیجئے تو ان دونوں نکتوں کو جو کھ کے بعد لکھا گیا ہے اس کو بھی سرگ ہوئی تا ہے یہ آدھا ہا کے آواز دیتا ہے کھ 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 من کون اسی کھ جس کا معنی کون ہوتا ہے اس میں پل لنگ یعنی مذکر کی اکیس آلت ہے اس تری لنگ مہنس کی اکیس آلت ہے اور نپون سک یعنی مخنس کی اکیس آلت ہے یعنی میسکولین جنڈر اور فیمنی جنڈر اور نیونڈر جنڈر ہر ایک کی اکیس اکیس آلت ہے اس کو اس طرح گردان لیں کھ کھو کے کم کھو کان کین کھا بھیام کا ہے کسمat کابیام کیبے کس کھو کےشام کس مین کھو کےشو یہ ایک کیس آلتیں نہیں میسکولین کی یعنی پل لنگ کی اس تری لنگ کی تھی دیکھئے کہ کے کہ کام کے کہ کیا کابیام کا بھی کسیے کابیام کا بھی کسیا کابیام کا بھی کسیا کھو کاسام کسیا کھو کاسو یہ فیمنی یعنی اس تری لنگ حال ہوا اس کی ایک کیس آلتیں ہیں اور اور اسی طرح نہ پھن سکتی ہے نیوٹر جنڈر کی مخنص کی اکیس آلتیں کمکے کانی جیسے پشپم پشپے کشپانی ایک پھول دو پھول کہیں پھول پستکم پستکے پستکانی ایک کتاب دو کتاب کئی کتاب تو کمکے کانی کمکے کانی کین کابیمکائی قسمی کابیمکائی بے قسمات کابیمکائی بے قسمی کائیش یہ نیوٹر جنڈر کی اکیس آلتیں تو پلنگ یعنی مذکر کی ایک کیس حالت ہے اسٹریل مونمس کی ایک کیس حالت ہے نپونسک یعنی نیوٹر جنڈر کی ایک کیس حالت ہے ایک لفظ کہہ کی کون کی تقریباً ایک سٹھ سے زیادہ حالت ہے تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ عربی سنسکرط سے ملتی جلتی ہے سنسکرط کی دنیا الگ ہے عربی کی دنیا الگ ہے اس کا گرامر بہت ہی میتھمیٹیکل اور بہت سائنٹیفک ہے جس طریقے سے عربی کا گرامر بہت ہی سائنٹیفک اور میتھمیٹیکل ہے لیکن عربی کے گرامر سے سنسکرط گرامر بہت ہی زیادہ سخت ہے آج تک ہندی اور سنسکرط گرامر پر تو کتابیں موجود ہیں سنسکرط اور انگریزی گرامر کتابیں موجود ہیں مگر اردو میں تلاشی بی سی آر کے بعد کہیں موجود دو چار سفے گرامر کے نام کرنے ملے اور الحمدللہ میں نے سنسکرط اردو گرامر پر بھی کتاب لکھ ڈالی ہے اور مسودہ تیار ہے یہ جو دس علوم ہیں جو میں لکھ چکا ہوں اور ایک یہ بات دیگرے ان کی ٹائپنگ ہو رہی ہے ہونے والی ہے اس کے بعد انشاءاللہ سنسکرط کا بھی معاملہ شروع ہو جائے گا اور یہ مرخ اللہ کی دنیا میں پہلی کتاب ہو گئی میرے گیم کے مطابق اللہ وآلہ میں نے بہت تلاش کیا لیکن سنسکرط اردو گرامر پر مجھے کوئی کتاب نہیں ملی مہیشن کو شواہات ملی اور اسی طریقے سے اتحران انشاءاللہ کی کتاب لگو سردان کمودی ہے اور بیشمار کتابیں تقریباً ساٹھ ستر کتابوں گرامر پر میں نے دیکھی لیکن اردو میں تلاش ہوا سی آر کے بعد مجھے کوئی اردو سنسکرط گرامر پر کتاب نہیں ملی شاید اس کے انتہائی مشکل ہونے کی وجہ سے کسی اردی سکولر نے اس کے اوپر کام نہیں کیا ہے اور یہ کام تشنہ ہی رہ گیا ہے بلکہ کام ہی نہیں ہوا ہے اور یہ فیڈ مکمل خالی ہے اور ایک بات اور پتہ تچلی کہ ہمارے ہاں اس میں اشارات مخصوص ہیں اور محدود ہیں میرے خیال یہ ہے کہ اس کی بھی تقریباً اشارے قریب اشارے بعید مذکر مونس نپنو اور اسی طریقے سے مخنص سم ملا کر کے نبوی سے زیادہ حالتیں ہو جاتی ہیں مذکر کے لیے یہ کے لیے حالت کے لیے آیام آتا ہے آ یو مو آیام اور مونس کے لیے ایام ای یو مو ایام اور اگر غیر زبیل اکول ہے بے جان چیز ہوتا ہے ای دم آتا ہے ای دم ای دم کہنا ہو یہ کتاب کس کی ہے تو کہا جائے گا ای دم کس سے پستا کم استی یہ کس کی کتاب ہے ابھی میں نے بتایا کہ کس سے یہ کونسی حالت ہے فیل سے کہہ دیتا ہوں کہا کہو کہ کم کو کان کین کاب ایام کسمی کاب عام بے کسمات کاب عام بے کس سے یہ دیکھئے کس کس میں نے کس کا تو ای دم کس سے کس کی کتاب یہ کس کی کتاب استیمانہ ہے ابھی او کس سے پستیمانہ اس کی تث سے پاری مانہ استی اور یہ تص سے بھی دیکھنے جیسے یہ اصل میرے تص سے یہ سہ سے سہ منئی عربی میں جس کو ہوا باہتا ہے یہ سہ کی بھی ایک کئی سے کئی سے کئیس تقریبار ایک ستتہ للت ہے پڑھ دیتا ہوں سہ تاؤ تتم تاؤ تان تنتا بھہم تہ تسم تاؤ بھہم تب تسماتاتاب抽 تص تہ تہ شام تسم تہ داش یہ مذکر کوئے اموننس کا تاتے تا تہ تام تیس تیس تا تہ تیح تابہم تابی تسoise تابہم تب تسیا تابہم تب تک تسیا ترو تا سام تسیا تب تا سو اور نبونسکھ کا تٹیتانی تٹیتانی دین تاب بھیمتا ہے تس میں تاب بھیمتا ہے تس مات تاب بھیمتا ہے تس تیوتہ شام تس تیوتہ شام تس تیوتہ شیر کس پلسے کس پلسے کس میں لیجئے ایک سریکٹتو ہوتا ہے یہ تس سے آیا تس منیں اس کا ہز کے منہ اس کا تو تس سے پرتیمہ کہتے ہیں اس کی شبیح نا استی نہیں ہے نا منہ نہیں استی منہ اب اس استی کو بھی کر دائیں یہ نو سے ریٹیں فیل کی یعنی وہ ہیں وہ سب ہیں تم ہو تم دون ہو تم سب ہو میں ہوں ہم دونوں ہم سب تو یہ ہے کہ نوحالت ہے اور اسی طریقے سے تھا اس کے بھی نوحالت ہیں وہ تھا وہ دونوں تھے وہ سب تھے تم تھے تم دونوں تھے تم سب تھے میں تھا ہم دونوں تھے ہم سب تھے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عربی سمیل کی جوتی زبان ہے کہاں عربی اور کہاں سنسکرت سنسکرت بہت ہی ڈیفکلٹ اور خاص طور سے اپنے گرامر کے اعتبار سے بہت الچی ہوئی میٹمیٹیکل تو ہے اور بہت درجسپ ہے لیکن بہت ہی ذہین ہونا ضروری ہے اس گرامر کو حاصل کرنے کے لیے اس کو ضبط کرنے کے لیے صحیح تھے سوتر نہیں پڑھ سکتے اچھا عجیب بات دی ہے کہ گیتہ کو آپ پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے کا اندازہ لگے قرآن پڑھنے کا اندازہ لگے رامان پڑھنے کا اندازہ لگے الگ الگ اس میں اس لئے کراتے ہیں اب گیتہ کے ایش لوک سنا دوں کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے لیے گرامر سواق سے ضروری ہے اور کم سے کم اس کو کس انداز سے پڑھا گیا ہے اندیتوں نے کس طرح پڑھا ہے وہ بھی سننا ضروری ہے اس کا ایک اسنوب ہے اس کی حقرات ہے اسی طریقے سے نائنم اصل میں ہے نائنم 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 تو اس کا ایک سوطر ہے اس سوطر سے یہ ن پلس اے اس اکل ٹو اے کیسے ہوا اس کے لئے ایک سوطر ہے پانینی سوطر اس کو بھولتے ہیں تو نائنم چندنت شستران نائنم دہتی با وکہ نچائنم گلید ینتیہ پہ نشو شیطی ماروتہ بہت دلچسپ ہے برحال آپ کا یہ کہنا کی عربی سے ملتی جلتی ہے یہ سنی سنائے باتیں ہیں حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے السلام علیکم یہ خاص طرح سے ڈالا مہت اچھا ہے یہ پڑا پروازے کو خاص طرح سے ڈال دیں حقیقت سے اچھا تھے بصیциع تاہ shopping ڈال دنگ ڈال دنگ بارت بeda